موسیقی 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 آپ یقین کریں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چکن کے بنے ہیں یہ بیف کے شامل کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر بھی کریں کباب سے بھی زیادہ مزیدار ہیں تو دیکھیں اس کے لیے ایک سے سوا کلو تک میں نے چکن لی ہے ہڈیوالی چکن ہے اس کا اچھا ٹیسٹ نکلتا ہے تو ایک کلو چکن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت یہ سوا کلو چکن میں نے یہ لی ہے تو ہڈیوالی چکن ہے اس کا اچھے سے دونوں کا فریور بہت اچھا نکلتا ہے دیکھیں کچھ اسپیشل سے اجزہ ہیں اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں ایک پاو یہ چنے کی دال ہے اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور ایک گھنٹے بعد میں اب چڑھانے جا رہی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا آلو ہے تھوڑا بائنڈنگ کے لیے ہم نے ضرور لینا ہے ایک بڑے سائز کی پیاس ہے تین سے چار انچ کا درک کا پیس ہے اور ایک فل بنچ دیکھیں دیسی لحسن میں نے ڈیڑھ بنچ اس میں ڈالا ہے تو اس طرح کا میں نے فل اس کو اس کے جو کلوفز ہیں میں نے اس کے دیکھیں دو سے تین سے چار ہری مرچے ہم چوب کر کے ڈالیں گے اور کچھ کڑی پتے کے لیوز ہیں اور یہاں پر دیکھیں آدھر ٹیبل سپون ہدرک کا پورڈر اور ون فور ٹی سپون ہلدی ہم ہلکے سے کلر کے لیے اس میں ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ بھی ڈالنا ہے وہ ابھی میرا آ رہا ہے تب تک آپ کو یہ مسالے بتا دوں جن کو ہم کوٹیں گے ایک تیز پات کا پتہ ہے اور ون ٹی سپون بھر کے میں نے کالی مرچے لی ہیں پانچ میں نے لی ہیں چھوٹی الائچیاں کیونکہ خوشبودار شامی کباب جیسے بن رہے ہیں ہمارے ریشہ کباب تو اس کے لیے چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور یہ جاوتری یہ دینوں ضرور ڈالنے ہیں ہم نے ایک بڑے فل جو بلیڈ ہم جاوتری کا لیں گے ایک ٹیبل اسپون سابود دھنیا اور ایک ٹیبل اسپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور کچھ دارچینی کے پیس ہیں دو سے دین تیز پتے کو ہٹا کر ہم ساری تمام اجزہ کو ہم گرائنڈر میں موٹا موٹا کوٹ لیں گے تو یہاں پر دیکھیں جو تمام اجزہ میں نے آپ کو ادرک لہسن اور پیاس دکھائی تھی اس کو دیکھیں میں نے ادرک لہسن کو چوب کر لیا ہے پیاس کو بھی آملیٹ چ ہم کر لیں گے اور ادرک کا پاورڈر حلدی اور یہ چاپ مسالہ یہ تمام اجزہ ہم ڈالیں گے اپنے کٹے ہوئے مسالے میں جو ہم اس کو کوٹنے کے لیے جا رہے ہیں تو تیز پتہ میں ہٹا دوں گی اور یہ دیکھیں بڑی الائچی کی میں نے مو کھول لیا ہے دو بڑی الائچیاں ہیں ہاون دستے میں میں کوٹ رہی تھی لیکن مجھے تھوڑا مشین میں کوٹنا بہتر لگا کیونکہ گدرا گدرا سے ہمیں کوٹنا ہے تو آپ نے بھی یہی کر لائنا ہے اگر مشین نہیں ہے تو آپ ہاون دستے میں اس کو گدرا گدرا کوٹ لیں میں نے اس کو فیلحال مشین میں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے سوری مشین میں موٹا موٹا میں نے اس کو پیس لیا تھا اب ہم اپنا پروسیس شروع کر رہے ہیں چکن کے ریشہ کباب کا تو اس کے لیے دیکھیں چکن میں نے ڈالی سوا کیلو اور اس میں کوٹا ہوا مزیدار سا مسالہ ابھی دیکھیں یہ مسالے کو میں نے کوٹا کیوں ہے اس کو میں نے گدرا گدرا کیوں پیسا ہے اس کی میں ابھی میں سائنس آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو ثابت ہی کیوں نہیں ڈالے ہم نے ایک کلو چکن سے بہت زبردست کباب بنا سکتے ہیں ایک پاؤ بھیگی ہوئی چنے کی دال جو ایک گھنٹے سے بھیگ رہی ہے تو تمام اجزاء کو اپنے اچھے سے دیکھنا ہے ادرک کا پاورڈر بہت اچھا فلیور لے کر آئے گا اور اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی اچھے سے کلر کے لیے اور چاٹ مسالہ تمام اجزاء کا فلیور جب پکیں گے تو اچھے سے بہت تیسٹ جس میں پیدا ہو گئی دیکھیں ہرہ دنیا وہ سوری ہری مرچے اور پیاز میں نے آپ کو دکھائی تھی اور کڑی پتے کے لیوز کڑی پتہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور ہری مرچے اور ادرک اور لہسن جو میں نے آپ کو چوپ کر کے دکھائی تا ہے اس کو ہم ڈالیں گے تمام اجزاء کو ہم چوپ کرنا ہے پیس نہ ہم نے کسی کو نہیں ہے اور یہ دیکھیں جو بڑا والا چائے کا مک ہوتا ہے اس کے میں نے ڈھائی کپ اس میں ڈالے ہیں تو ایک میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ کپ میں اس میں اور ڈالوں گے اور تمام اجزاء کو ہم مکس کریں گے دیکھیں کٹا ہوا مسالہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لمبی کوکنگ تو اس کی کرنی نہیں ہے کیونکہ چکن ہے اور آپ کو پتہ ہے آلو ہے تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے گا ہم نے اجزاء کو اس لیے ماشین میں پیس کے ڈالائے کہ جلدی کوکنگ ہو جائے گی اور تمام اجزاء جو نے وہ اچھے سے فلیور اپنا چھوڑ دیں گے اور تمام چیزیں ہم نے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارے چکن اور آلو بھی کیونکہ پانی چھوڑیں گے تو پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ریشہ کباب ہے اس کا ریشہ اچھا رکھنا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کو میشی نہیں کرنا ہے تو تقریباً دیکھیں 35 منٹ میں نے اس کو رکھا تھا لوٹو میڈیم فلم پر یہاں پر دیکھیں 35 منٹ میں اس کو رکھوں گے ابھی اس میں اوبال آیا ہے اور ابھی میں اس کا دکھا رہی ہوں آپ کو کنسسٹینسی کہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ کم پانی میں ہی آپ نے اس کو لوٹو میڈیم فلم پر کوک کرنا ہے کہ آپ کی چکن اور آلو اچھے سے گل جائیں اور بہت میشی میشی نہ ہوں تو یہاں پر دیکھیں 35 منٹ سے اس کو ہو چکے ہیں 35 منٹ سے یہ لوٹو میڈیم فلم پر پکڑا ہے بیچ بیچ میں میں نے تھوڑا چلا لیا تھا اس کو اب دیکھیں یہ کتنا اچھا کھڑا کھڑا سے دیکھیں دال ہے ہماری بہت میشی میشی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمیں ریشہ کواب تیار کر رہے ہیں تو ہر چیز کا پروپر گلنا بھی ضروری ہے اور ایکسٹرا کوکنگ آپ نے کرنی نہیں ہے تو یہ دیکھیں دال بہت اچھے سے سوفٹ ہے چکن کمپلیٹلی ڈن ہو چکی ہے اور آلو تو بچارہ ہوئی چکا اس دوران تو یہ دیکھیں آپ کو آلو بھی دکھا دیا ہے میں نے تمام اجزاء کو ہم دیکھیں نمک رہ گیا تھا میرا اندازے سے آپ نے نمک سمیٹ کرنا ہے اور یہ چونکہ ون پوٹ میں ہم بنا رہے ہیں چکن کے ریشہ کواب تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ون پوٹ میں کس طرح تیار ہوں گے کوئی ہم نے اس میں کالی مرچے ہیں اور جو کھڑے مسالے تھے ان کو ہم نے پیس کر اسی وجہ سے ڈالائے کہ ہم ون پوٹ شکن ریشہ کواب تیار کر رہے ہیں کوئی ہمیں اس پر سل پر پیسنے کی جھنجٹ نہیں ہے بس آپ نے کڑی پتہ نہیں یہ جو تیز پتہ ہے آپ نے یہ نکال دینا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا یہ گرم گرم میں بھی آپ کر سکتے ہیں بس آپ کو اتنا ہو کہ ہمیں اس کی ہڈیاں نکالنی ہیں چکن کی تو آپ نے اس کو اتنا پریس کرنا ہے کہ گرم گرم میں بھی آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں بل ہلکا سا اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے اتنا کہ آپ ہڈیاں نکال سکیں دیکھیں تیز پتہ میں نے نکال لیا اور جو جو ہڈیاں آتی جائیں گے ہم انہیں ریموف کرتے رہیں گے تو بس یہ ہمیں گھوٹنی سے یہ کام کرنا ہے بلکل مشین میں نہیں پیسنا کوئی ہم نے سل پر گھنٹو اس کو بلے کر نہیں پیسنا ون پورٹ چکن ریشہ کباب کی کولیٹی یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ساری چیزیں ڈال کر چڑھایا اور گھوٹنی سے آپ نے اس کا ریشہ بنانا ہے تو دیکھیں کتنا زبردستہ گھوٹنی سے ریشہ تیار ہوا ہے اور بلکل آسان ہے کوئی جنجٹ نہیں ہے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہم لوگ بیف کشامی کباب تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زبردستے ون پورٹ چکن ریشہ کباب کھانے کے بعد بھی کہ یہ بیف کے نہیں ہیں بلکل ٹیسٹ میں آپ کو بیف کا مزا جائے گا یہ کھا کر تو دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا ریشہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کوئی ہم نے اس کو سل پر نہیں گھنٹوں پیسہ ہے بس ہم نے ون پورٹ میں سب چیزیں چڑھائیں اور آخری میں گھوٹنی سے ہم نے اس کو پریس کر کے تمام بونس وغیرہ نکال دینی ہے اور اس کو پیس لینا ہے تو اب ٹائم ہے اس میں کٹے ہوئے اجزے جو ہم نے کٹے تھے دو ٹیبل اسپون چوپ ادرک میں اس میں ڈالوں گی اور آدھی گڑی میں نے پودینے کیلئی تھی وہ میں اس میں ڈالوں گی چوپ کر کے کچھ ہری میرچے ہیں فائنلی چوپ کر کے ڈالنی ہے اور ایک بڑی سائز کے اپنے پیاز لینی اور یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ہے یہ پورا فل بنچ میں نے لیا تھا اور یہ پیاز تو جو کباب کے اجزے ہوتے ہیں جو لاسٹ میں جاتے ہیں وہ تمام اس میں جائیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں کتنی آسانی سے کتنے زبردست سے ون پوٹ چکن ریشا کباب آپ کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو اچھے تھے سب کو مکس کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کیونکہ میرے چینل سے ملنے والی ہیں آپ کو وہ شاندار ریسپیز جو آپ اپنے کچن میں ضرور بنانا پسند کریں گے ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اپنے فرینڈز میں لازمی شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں نہیں آگے بڑھانا ہے میرے حوصلہ وضائی کرنی ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہے سب سے پہلے تو آپ لائک کا بٹن دبا دیں اگر آپ ریسپی اچھی لگ رہے تو بس یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ تھوڑا پیار مل جاتا ہے اگر آپ لوگ لائک کر دیتے ہیں ریسپیز کو کیونکہ بہت بہنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں تو یہ دیکھیں کتنے سارے میں نے ایک کلو شامی کواب جیسا یہ لگے گا تو یہاں پر ہم نے انٹے میں نمک اور کالی میرش شیٹ کر دیتی بس اس کو اس میں ڈپ کر نمک شیلو فرائی کر نمک سب کچھ 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 لیکن ہمیں اچھے س کلر کے لیے اس میں یہ پروسیس کرنا کہ آج ہم نے بہت تیز نہیں کر نمک لو ٹو میڈیم پر بلکہ ہلکی آج پر ہم نے اس کو کرنا ہے تو تھوڑی سی دیر بعد ہم نے اس کو ٹرن کر دینا ہے ہلکا س کلر آجائے تو اس کو ٹرن کر دینا ہے اور جب تک آپ کو ڈیزائر کلر چاہیے اس ٹائم چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور جائفل تو یہ مسالے میں ضرور کوٹ ڈالنی ہے اور اس کو پیس لینا ہے تو لیجئے زبردست سے چکن کے ون پوٹ چکن ریشا کباب آپ کے سامنے آپ کے لیے حاضر ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن بتائیے کہ آپ کیسے لگی تو اب اجازت دیں اور میں آپ دکھاؤں گی ضرور کہ اس کا ریشا کتنا زبردست آیا تھا تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو مو میں فیر ہو رہا تھا باقاعدہ ریشا اس کا کیونکہ ہم نے اس کو کوئی سیل پر نہیں پیس ہے ہم نے سوری گھوٹا نہیں اس کو پریس کیا ہے تاکہ اس کا ریشا بنے تو یہ لیجئے زبردست سے آپ اپنے خدمے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ